خلی زدی حمد و سنہا توباد خلی زدی حمد و سنہا توباد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحہ سلوری کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخریقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مزدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی ببارک صدرِ بار انتہائی واجب القدر واجب الاقترام وضوط محترم علیہ واجب اکرام خصوصا حضرت علامہ مولانا قارب محمد علفان چراہی ساہی اللہ انہا نسیتِ قابلہ نسیب فرمائے حضرت علامہ مولانا حافر محمد شکیل ساہی دیگر علماء اکرام ناکھانہ نشیر علیہ وآلہی بانیان محفیل نقیبِ محفیل موززین علاقہ مہمانا قرام عزیزتِ شام حاضرینوں سامین اکرام عجدہ اتفاقیزہ اتفاقیزہ اتفاقیم سلسلہِ عظیم و شان برکزی صلی اللہ نام حفیل ذکرِ امام علی مقاوم امام حسید برائی سالِ ثواب میاں چوید اقبال مرہوم ساہی جنہادِ اسالِ ثواب دوازتِ ہر سال اسمافنِ مبارکہ دائی امام کی تجان دائی میں شکرگزانہ عجدی سمافنِ مبارکہ دیبانی عزیزم جنابِ محترم المقاوم عزت ماب میاں خلید احمد ساہی میاں محمد عمر جوید ساہی جنابِ انجینئر میاں محمد عمیر جوید ساہی حافظ محمد زبیر جوید ساہی میاں ماجد عمجد میاں زبیر عمجد میاں زنیر تاہی اور تمام اور انجمن غلامان رسول نہ تو ولا چک نمبر ایک سو اسی سے تماما رکھی جنہ سال ہا سال تو اس محسنِ مبارکہ دیبان فرما رہے ہیں اور میں نور تحان و حاضری دشرفتہ کر رہے ہیں دعا ہے کہ اب تعالیٰ ساری سارے دی حاضری اپنی بار گئے قبول سچ قبول اور مرتجاب فرمائے قرب جوار دو جتنی علاقات ہوں اخوار تشریف لکے آئے ہیں مانا والے توں جنابی ڈکٹر زاکش صحیح ابرار بر صحیح بلال بر صحیح آسی برادران نوجوان جتنے علمات تشریف لکے آئے ہیں اللہ رب العزت دیبان کا جدو آئے کہ اب تعالیٰ انہ راتا دا صدقہ جنیاں قصول عربی نگار سوکتے گارے عراج بزاریاں اور صدقہ انہ راتا دا جنیاں اللہ میری اور آپ باب بھی آج دیرات قبول فرمائے سارے سالے مازد ذریعہ نجات بنائے بلوچنی والے بھی مدید ماشاء اللہ اللہ سارے اندار انہ رات قبول فرمائے میں ایک ایک دا نام لمحہ بڑی لمبی چھوڑی پریستے میں خطابت پہلا حصول میاں صاحبے سے کیا سیکھا کہ میرے وڑی آمنوں درسی کی خطابت پہلا حصول اپنے سامنی دی عزت کرنی پہلا حصول جنہی معفل کروانوالے میز بانو دن انہوں میں اکثر لفظ کہنے آسین صاحب گیڑا میز بانو دن دن کو معفل سونی نہیں جاندی او انتظام چلے لگر اندر بے چاہا اور بعد اچھ ریکارڈنگ سن کرنی تو اس واسطے میں انا دونوں بھی لیا انہوں پیچھے کھڑا کر لے ماں کے دوسری بات اچھ سنے آجے ریکارڈنگ سن لے آجے میں آجے انہوں تفیر سنا دور دراز دو آئے تو انہوں نے انتظام بھی تو ہڑے باستے کھڑا کرتا ہے کہ حضور دو پراؤں نے آنے سونی جگہ بیٹھا سونہ کھانا 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 سونی تو خوبصورت معفل ہوگے تو انہ سارے انتظامات تو ہڑے باستے کھتے ہیں مگر میرے نا چونکہ محبت بڑی کار دینے تو انہوں نے دائرادہ ہوندہ کہ سال بعد میں گھڑی چوٹا ہے کہ پہلا جمعہ نہ پتا کیا تین سو پیٹھ دین بڑے اوک سے گزار ہوئے ہیں تین سو پیٹھ دین بار ساٹھی باری آئیے تو ہر سال تین سو پیٹھ دین گزار کے پھر میری باری آئیے تھے تو اے محبتان دا اظہار سارا سال میں نہ کر دیں اللہ تبارک و تعالی یہ نکی ہے جوانیان سلامت رکھے انہوں نے چاچو جاند ابھی سائے اللہ نے سلامت رکھے ہمیشہ اور انہوں نے بیرامی در جاتے ملدی فرمائے بیرامی خدر حضرات میں چونکہ فیصل آباد پہنچا میں شاہ جی کی بلا سید حسن عزیز شاہ صاحب اس طرح فرمانے سے کہ میں یہ رات بھی تو لہور تقریرہ کی دیا صبح سے آلکورٹ پہنچیا سیالکورٹ تو فوراں چلیا سمندری پہنچیا سمندری تقریر کر کے ہوں لہور ساں لہور میں نے کو بڑا ضروری کمزی کو کر کے ہوں توارڈے کو دا ہے ہوں توارڈے کو لکھر کے جی میں فیصل آباد جا کر تقریر کرنے کہ صبح پھر اس طرح دی روٹی یا نہیں روٹی تو دن رات میرے سفر چکو زرجان دن گڑی بیچی تھوڑا سولم آجی بیران دے اونا اونا دا صدقہ سارا تو میں نو تفاں محبتہ جیڑی اندیدو ای میری تھکاوٹ اللہ تبارک و تعالی جوانہ دی جوانینا سلامت رکھیں قرآن مجید فرقان احمیدی بڑی معروف آئیت مبارکت علاوات کرنے دشرف آزد کی اتاظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُمْتَلُ فِي سَبِي لِلَّهِ اَمْوَاد فرمایے جیڑی اللہ دی راویج قتل ہو جا وَلْا نَوْرْدَ نَاکَهُو بَلْ اَحْيَا فرمایے اور دوسری عیت مبارکت جیڑی تشریح کر رہے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَا لَذِينَ قُتِلُو فِي سَبِي لِلَّهِ اَمْوَادَ فرمایے زبان میں کہنا تو باہتر کنار اپنے زین تصور تخیل تخیال بھی تلا کیایا تکی شہید مردل فرمایے بَلْ اَحْيَا اُنْوِنْ تَرَبِّهِمْ اِرُزَقُون فرمایاء زندانی اللہ بھی بارکت جونا نکھاون اور رزق بھی عطا کیتا جا رہے اصول خدا بندی ہے کائنات اصول اصول چھوڑ دی چیز بڑی چیز تو قربان ہو جانا کسان زمین دا سینہ چیر دے زمین دا سینہ چیر دے کیوں کیونکہ انہیں اُدھے وچ خاص ہوگا نہیں اُدھے وچ فصل ہوگا نہیں اُدھے چندانہ دنکہ ڈال کے اُدھے جو فصل ہوگا زمین اُس فصل سے قربان ہوگی اُس فصل پھر انسان جنور کھاں سے جنور جدو اُقاس فصل کھا کے جوان ہوں جائے اُس جنور پھر انسان واس سے قربان کر دیتا جاندہ انسان اُقوش تک خالیت جدو انسان لیواری اے محمد عربین اِزد تو قربان ہو جا چھوٹی چیز بڑی تو قربان ہو جا اللہ فرماتا جب میرے پاس قربان ہو جائے پھر انہوں میں مرن نہیں دیا اوہ زندہ اللہ فرماتا زبان مردہ نہیں کہنا پھر خیال بھی نہیں لگیا نہ مر گیا فرمایا اوہ زندہ مولانا روح رحمت اللہ نے فرما دنے تلوارا دو ہو ایک لوہ دی تلوار ایک عشق دی تلوار تلوار سرقی میں کہ جتے لوہ دی تلوار چل جاوے ایک رو دو کر دے پر جتے عشق دی تلوار چل جاوے دو رو ایک کر دے اس آئے تھی اللہ نے یہ نہیں فرما کہ اللہ دی پارگا جو لوہ دی تلوار نال قطر جو ہو جانا کوئی زندہ نے فرما جڑے لوہ دی تلوار نال شہید ہو گئے اوہ کربلا والے بھی زندہ نے کہ جڑے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے داتا صاحب بھی زندہ نہیں تے بابا فرید بھی زندہ اللہ نے فرما شہید نمور تا نہیں کہنا زندہ عرض کی اللہ حسین مگر میری اوہ تو ہاڑے زید خیال آسا قدر زندہ دس کی میں مردہ تے آپ دیکھے روح اور جسم بھی جدائی تنام موت انہیں جسم جو روح بھی تکل گئے جسم تکڑے بھی ہو گئے جنادہ بھی پڑیا قبر بھی بنائی بیوی بیوہ ہو گئی بجے بھی یتیم ہو گئے ہو گئی اوہ دا مالی بناسط بھی تقسیم ہو گیا موت دے سارے احکام دے دیوارد ہو گئی اللہ پرماندہ زندہ مردہ نہیں کہنا انہیں شہید زندہ تسلیم تے کر لیا مگر کی میں زندہ زندہ سوال واقعی سمجھ نہیں آ رہی کی میں زندہ کون ہے دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت نالی تے اہل بیت قرآن تے نالی یعنی تے نو آل دی سمجھ نالی تے قرآن پڑھ انت نو آل دی سمجھ دے گا تے قرآن دی سمجھ نالی آل دی آجائے تے نو قرآن سمجھ آجائے اللہ نے قرآن مجید فرمایا فسالو اہل ذکر ان کو تُقلا تعلب فرما جی کسی چیز سمجھ نہ آوے تے اہل ذکر قرآن سوال کرو مولا علی فرما دنے نحن اہل ذکر اسی اہل بیت رسول اہل ذکر آن تو ملوم ہوگیا جی کسی چیز دا علم نہ ہووے تے نبی دے اترہ قلوب بچھ رہ جاوے آو نکھ والا تشریف لکھے آنے والی آیت مبارک علی کربل آد امام حسین دی بار گا چلی گئے کیونکہ میں تو سا کسی حافظ کے فکار کسی عالم قرآن پڑھ آ حسین نے تو امی قرآن پڑھ آ جو امی نے محمد قرآن پڑھ آ حسین محمد جنر سکی یقین کرو انہی تکاوٹی جبندی صرف گل کرنے بھی دل نہیں کرتا میں باقاعدہ دو تقریر آجے کرنی ہمتے سفر بھی نال جڑا کرنے واپس میں سیال کوٹ پی جانا ہے میں انہی سبحان اللہ دے دیو میرا فیصل آباد تک گزارہ ہو جائے سٹیج والے سٹیج سوار سوار بہت اچھ بنایا کہ بابا اچھ سارے بیٹھو تک سبھان اللہ فرماؤ اچھ بولو مابوس سارے اندرس آجے سارے بولو سوار سوار زور کو نہیں لگا رہے زور لگاؤ گلہ خراب مجھے صبح لوگ پچھا ترے گلے نکی ہو آخر راتی ذکر حسین اندرس سبحان اللہ کہتا رہے سٹیج والے سارے آمین کرمہ دعا کریں یاللہ جیڑا سبھان اللہ فرمائے اس سال اپنی آمین اللہ حد کر کے آوے ہاتھ چکے جیڑا رمضان شریف اپنے عبون العمر کر کے آوے جیڑا 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 اچھا بولے اچھا جاگ دے ماں فلیچ امام حسین تو انہا دے نانا جاں دی زیارت رکھا رکھا ان کا میں تھے رکھا اللہ نے رضا فرمایا بلا تکولو لما یکتل فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ افاد بل احیاء ولا جل لے تشروع مردگار نے پر میں شہید دیتا مردان یکھے آج ارد کی دیا اللہ سی مردان نہیں کردے سی زندہ بھی ملنے آوے ارد کی دیا اللہ مرتا ہے آپ دیکھے آوے ارد کی دیا اللہ جنادہ بھی پڑے آوے دیکھ سبیل ٹکڑے ہوندیا بھی وی ارد کی دیا اللہ بھی 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 تکسیم ہوگئے آوے ارد کی دیا اللہ تیرا قرآن کہتا زندہ مردان نہیں کہنا ارد کی دیا مر کے زندہ پر مردان بھی نہیں آخر دائی ارد کی دیا لگ دینا جس سوال تا مردان کی میں زندہ شہید کی دیکھ امام یوسیٰ لب پہل دین لب آدی لگ سن آوے لب آمی چوی آب آئی وَسَيَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُ الْقَلَبِ الْقَلِبُونَ امام یوسیٰ لب آج قرآن پڑھ دیا آد آ رہی فرما دنیا والے میرا نانا سچا نبی پران سچی لذابیں پران کیا دا شہید دنائے دے دی دنوں دے قرآن پڑھ دس نچانا نہ بیک لو میں شہید بھی جائے زندہ مولی دنیا اللہ اللہ رسال یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اللہ بخر پاکستان اللہ منبول سباناللہ 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 ختم نبول زندہ اللہ زندہ زندہ اللہ منشبہ نبی بکل خرمائے شہید زندہ مرزا نہیں کہنا حسین کربلا جنیز دن نوک قرآن پڑ دس یا شہید بھی زندہ بھی اینجل جن 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 اللہ نمازی پوچھے گا نمازی کیسی میری جن جن کیسی میری جن 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 دوسری جو اللہ فرمایے گا نمدیو کیسی میری جنت میں تتناقا ہے یا اللہ لطف آگیا نماز کر پڑتا ہے سجدے کرم اللہ فرمایے گا ہجیو کیسی میری جنت habitре که گیانا جو سنیاں سی تیری جنت تے پسنتو بھی آلائے تو آمنگے نامتہ کہ اللہ فرمایی کے متقین کیسی میری جنت تھے متقین کہНگے یا اللہ کیا پاک کہ پلے پلے تیری جنتی اللہ فرمایے گا شہید تو کیسی میری جنت، تو شہید کہن گئے ٹھیک ہے، پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا او جڑا مزہ جڑا میری جنت ہے چبی کوئی نہیں جڑا میری جنت ہے کبھی کوئی نہیں تو شہید کہن گئے جنت ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہید ہے اوہ جننت عزا چردیتی ہے موسیقی 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 امین صاحب انہوں نے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امینوں نے جی کہتے نہیں تھے اب انہوں نے رواجی موکبیا جی کہندہ ایک کی بندہ جنہوں نے جی کہندہ وہ تو انہوں نے پتہ ہے کہ یہ لئے جی انہوں نے جی کہیں جاندہ میں یہ نہیں کہندہ بلان دی ماں نے جینا کہ وہ پر اپنی امین پہ جی جا کیا کردہ یہ اللہ جڑا ہوچا اپنی امینوں جی کہہ کے بولایا کرے اب انہوں نے جی کہہ کے بولایا کرے ہاتھ چک کے بولے ادھے صغیرہ کمیرہ گناہ ماں فرما دے گڑایی اس تو اچھا بولے پانچ مکتہ باہ جماعت میں ماضی ہو جا آرپاندہ سلطان نے فرمایا اس کے حقیقی سو یہی جاندہ جنہاں کھا تلو میں شوک دے من دے ہوں اس کے من چھوڑا تھے لے مکھے موڑنے پانچ سے تلو آرہاں ہوں جن والوے کھنے راز مہی داؤں ہوں کہ جاؤ سرے اسے بڑھنے ہوں سجائی تو اسے سے علی دعبا ہوں سردے وے راز نا پننے سچا عشق حسین علیدہ سردے وے راز نا پننے ہوں ان جو پنجابی چو کہے لماں چڑے بہرم راز حقیقتہ دے اور راز حقیقتہ دے کھول دے نہیں جنہاں نہیں وکھیا اوہ کرنگلنا جنہاں بیخ لیا یو تاں بول دے نہیں اقفاء الاسرار من الابرار جنہاں بیخ لیا اوہ بول دے نہیں سردے وے راز نا پننے ہوں ارامی قدر میں آج شہیدہ نہیں اوہ دا ذکر کرنے لگا جنہاں سید و شہدار جنہاں سارے شہیدہ دا سردارے میں اس حسین شخصیتہ ذکر کرنے لگا اوہ جنہاں ساؤن نا دل کریں جنہاں زہرہ پاک بھی گوبی چو ساؤں جائے کھیٹر نا دل کریں وہ ہموں دے موڈیاں تھے چڑھ کے رہا جانا ہے میں جملہ دوبارہ بولا تسی سبحان اللہ اپنے 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 دل گھور کرے جب اللہ میرے میار دے جملے دے میار دے مطابقہ تھی اوہ جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے سبحان اللہ پھر بولا لگا جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے سبحان اللہ یہ نہیں سمجھائی تھے میں آسان کر کے عد کران پندرہ سدیاں گزر گئی ہیں مسلمانہ نے اس ڈاچی دیاں تحریفہ کر دیا اوہ جڑی امہ حلیمہ دے داچی دے دو بڑیاں میرا نبی بیعی جائے اوہ یار جڑی داچی دے دو بڑیاں کبلی والا بیعی جائے امت پندرہ سو سال تو اس ڈاچی دیاں تحریفہ کر دیئے میں گلو دی پیا کرنا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیعی جاوے جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے پڑھا قرآن جڑا بیعی نبی دے موڈیاں تے جاوے خور اچھا بولو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کے یہ تے جننچ ایک درخت لگ دے آج اتنی سبحان اللہ بول کے گھار جاؤ پتا لگے میں جننچ پورا باغ لگا دے آئینا انجینئر صاحب لو پوچھلو جڑا اور بیعی اٹھون چلتا سمر لے دا پلاٹ نکل آئے نا انہوں رات نیند نہیں ہوں دی کہ میں اتنا میر ہو گیا بجی دا جننچ پورا باغ لگا جائے اپنا پاگ لگا کے جاؤں تے جاوے اچھا بولو سبحان اصلاح قرآن مجید اچھا اللہ کریم نے ایک صدوق دا ذکر فرمائے کہ من اسرائیل کو یہہوبیاں کو لیکن صدوق سی صدوق انہوں سامنے رسے اردھ کر دینے یا اللہ اس صدوق دا بازدہ اسی قومِ عمال کا نا چنگ کر چلے دے اللہ نے فتح دے 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 صدوق سامنے لکھے ارد کا دنیا صدوق تصدقہ بارش نادل فرما اللہ بارش نادل فرما دے دے صدوق سامنے لکھے ارد کا دنیا اللہ پتر دے 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 اللہ پتر دے 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 ان صدوق جہا کی جب تاکہ صدوق بنی سرائل کے یہودیاں کن ریا اَنی فَتَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ دَتَاج اِنَ تِرِيَا سَارِ عَالَمِينَ سردار سندگار 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 ایک بادشاں گزریا پختے نسکتے انہیں صدوق یہودیاں کو لکھو کے کسی جنگل چتف نہ کر دیتا اس دن تو بعد یہودیاں دنیا جی زلیل ہوگے آج بھی زلیل ہو رہے میں قیامت تک ہوں پہ رہنگے یہودیاں آج بھی سردوکا ڈھون رہے ہیں کہ ترے زمین کے comfy جو صدوق میرے جائے اسے پھر عالمین جس سردار ہو جائیے انہیں دوسری پڑے لکھے اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا پڑھئے قرآن بے مرشد حسین اللہ نے رضا فرمایا اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا اللہی قرآن سے ذکر فرمایا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جتوسہ ہاتھ جو کہ کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جے تارا ہاتھ جو کے گواہی دیو تارا سارے مل کے میرے ناول پڑیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 ہے مامان میرے کھولے جنت تیرے پلے کیے اللہ جنت نے فرمے گا دو زخنوں کے آدھی بٹے بٹے باقشاں تیرے کھولے حسن میرے کھولے حسین میرے کھولے کربلا کے شاہ حسین دین کی پناہ حسین آرے اسی جنتے جا کے ناز کرنے ہاں اسی جنتے جانے دیاں دعاں کرنے ہاں جنت ربکل حسین مانگ دیئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِنَ زُّلَا اُلَائِقَهُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ یَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيْسَ خَالِدُونَ گرامی اکھنڈر حضرات اس حسین دا تذکرہ چھڑی بیٹھا اس حسین دا عید دا دن مدینہ دیگلی کہ امام حسین دبچ پر داتا صاحب فرما دے رہے کہ امام حسین آکے نانا دی گود اچھ بیٹھ رہے تھے عرض کی تھی نانا جی آج مدینہ اید فرما جی بیٹا اید تو تسی کیوں پریشان ہو عرض کی تھی نانا جان میں گلی چدیس کی آیا کہ لوگا دے بچعی دی نماز پڑھ جارہے کوئی اپنے عبود اکدین سے بیٹھ کے جارہے کوئی خچر سے بیٹھ کے جارہے کوئی گھوڑی تے بیٹھ کے جارہے کوئی اوٹ تے بیٹھ کے جارہے کہ نانا جی میری سواری کھوئے نہیں ملتا پھلے آجے میری گلدہ میرے نبی نے اپنے کھٹنے اپنے گھوڑے زمین نہ لگا لے میاں صاحب آپ لیاں کونیاں میرے نبی زمین نہ لگا لے ان پوزیشن تسی آپ سمجھ جو جدو بندہ گھوڑے جو کونیاں زمین نہ لگا لے تو پوزیشن کی بخدی گئے نبی باکھ اشارہ کر کے فرمایا آجا نانے دی کھڑتے آجا تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری بڑی تے دو جہاں جو سواری کوئی نہیں حسین علی مقام آکے نانے دی کھڑتے بیٹھے اے 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 انجھ کر کے میرے نبی مڑ کے بیکھا تھے پھر پریشانے فرما ہوں نے کیوں پریشانتے افسر داؤ مرد کی تھی نانا دی میں بار دیکھ کے آیاں جو سواری تے بیٹھ دینا تو وہنا سواری دیاں مہاراں پکڑی جاؤں دیاں تو میں نے سواری تے ملگی کہ مہاراں کوئی نہیں وہ نتھو والا والے میں دو پرہ دی روایت پڑی ایک روایت جو میں پڑیا کہ نبی پاک نے سرخ رنگ دا تھا گا اپنے تخنے مبارک اچھا ڈال کے نام حسین نو پکڑا دیتا ایک روایت جو میں پڑیا کہ میرے نبی نے اپنے والیال ظرفان دے کنڈل کھول کے حسین نے پکڑا دیتا فرما تو کہنا تیری سواری دیاں مہاراں کوئی نہیں فرما تیری سواری دیاں تے مہاراں او نا جنہ دیاں رب و قرآن چا کسما پہ چاپڑا آئے اگلی گال سون کے غور لطف سے آجے امام حسین مصطفیٰ اپنی کانڈو تے بیٹھے اپنے دائیں ہاتھنا نبی پاک دیاں ایدر والیاں ظرفانو ایدر کھٹ دینے ایس طرح میرے نبی اپنے کونیاں تے گھکنیاں دے بل ایدر دور پہ آؤ تے جا کے تے حسین دی دلیل بدلی ای ایس طرح کر کے نا تے بائیں ہاتھنا ایدر دیاں ظرفان کھٹ دیاں میرے نبی ایدر دور پہ کسے ویکھن والے پوچھا کملی والیا خدا دے ارشان دے اپرونیا آکی پہ کر دے فرمایا چانت سورج محمد دے اشاریں دے مردنے نا حسین دے اشاریں دے مردنان امت نا پتہ لگ جے رب ہونج راضی ہے جو میں راضی آمین ہونج راضی ہے جو میں حسین راضی ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے ایسا تارہ وہ پتر کنوں نہیں پیارے ہوں پیارے کونے جنوں پتر نہیں پیارے اے میوہ نبیان بھی منگیا کر کر عذر بہانے سکھ پتران دی تارہنے آکھر لوگ سیانے اے میوہ نبیان بھی مگیا کر کر عذر بہانے لوگ رب تو پتر مانگ دے کیونکہ پتران دو نسنا جاری ہو دی پر رب کعب آدھی قسم کسی دے پتر اے لڑ لیتا نہیں ہو جلے محمد عربی دے پتر اے لڑ لیتا نہیں ہو میں اکثر میں عذر کہتا کرنا تسی جملہ میرے کو لکھ سنیا ہوئے گا کہ بچہ پیدا ہوئے ساڑے پنجاب چپنگی صاحب چپنگی صاحب اببودہ دل کردے چچو گھڑتی دے انا انا تے امیدہ دل کردے مامو گھڑتی دے پتہ تو انہوں ہے چل دی کی دی انا پر جے چچو پھلے کھنا گھڑتی دے ہی لوے پھلے کھنا پھلے کھنا بچہ بڑھاو کے شرارت کر رہے نا تے ماں بی بی اے چپیا کہ کہ دی اوطرہ چچے دے گو تے جے گھڑتی دیتی ہوئی نا مامو نے تے پچھے شرارت بھی خریدتے ماں بڑی راتی ہوکے ماشاءاللہ کہن دی ماشاءاللہ مامو تے گی یعنی پنجاب دی ماں پتہ بچہ گھڑتی تے جانتے میں نو سچی داثے جنہاں گھڑتی جو محمد دے زبان دے چوز سے لے ساناں ناں محمد تنیسی جاناں تے دور کی دیتے جانتے پھر انہاں کمری والے تے جانتے اور جنہاں گھڑتی جو محمد دے زبان دے چوز سے لے انہاں پھر کمری والے تے جانتے انہاں تے صورت بھی مصطفی آبا دی آئے ہو تے خالی نہ جائے ہو آو امامو تین دے سینہ دے ایک پہلو آجلہ جو اللہ کرے ہو سا رنگ دا صدقہ ساڑے تے ہوئی رنگی چاڑے جاڑے دروازہ کھڑ گیا امام حسن امام حسنی کا عادل سے آپ کو جانتے کو منگتا کو چیز منگنواستے آن دائیتے آپ جدو منگتے ہیں ویختے ہیں نناتے انہوں چلدی جلدی کچھ نہ کچھ دے 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 انہوں سوال نہیں کر دے دے اسے ایک دن عدی کی تی حضور سوالی نو سوال دے کر لے دے پتہ نہیں کی لہن آیا ہے آپ نے پرمایا او میرا رب اپنے سوال کر دے پہلے ہی دے 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 میں بھی سوال کر دے دے فرمایا قور میں نو سوال سن کے شرمندہ نہیں کر دا میں انہوں سوال سن کے شرمندہ نہیں کر دا امام حسن دہ دروازہ کھڑ گیا تھے آپ نے دیکھا دروازہ جو منگتے انہوں نے سوال جو پہلے فرمان لگے بھی لیا دو گڑیاں دو گھر میں درہ دیکھا گھر ہوئی جو کچھ دیومت بھی ہے کہ نہیں آپ اندر گئے دو طرح دی پہنے بھائی تھی پڑی ایک در دست ہزار اور ایک جو میں پڑیا ایک لکھ دیرم در دیر لگیا یہ مگتے نو بلا کے فرما دنے چادر بچھائی انہیں چادر بچھائی فرما سارے رکھ سارے لے جا اوہ خبریں کی لینہ ہے ادھر ایک لکھ دیرم اگر جا کے لئے درہ ایک لکھ دیرم انہوں نے پاکستانی رفیان چاہی اے ذرا تقسیم کر کے دیکھا ہے جو پر منوی دست ہجے کنے بان جا لکھ دیرم در دیر لگیا تے منگتے نو فرما دے سارے لے جا اوہ اے سارا گٹھنی بنا کے چکا لگا تے تو کوئی چکا ہی نہ جا فرما لگے نو اے پھر رکھتے جا بزار جو دیہاڑی تے مزدور لگیا اوہ دوں مزدور لگے آیا اوہ مزدوران نے دیہاڑی لگا کے اوہ پیسے اٹھا کے تے دھر پوچھائے اوہ جدو پر لگا تے فرما لگے انہوں دیاری نہ دےویں دیاری بھی میں دےوانا مزدور چلے گئے تھے جدو منگتا ٹو رہا تھے آپ فرما دے جاندہ جاندہ منہوں ماف نہیں کر اوہ مڑ کے کہیں فضور جنہیں پوجھنا دینا ہوگی اوہ کھڑا ماف کرو اینا دے کے مافی کیوں مافی دےو فرما دینا تے حیسی محمد دا دو طرح فرما فی ماگنا آؤ جڑا دروازے چھ دو گڑیاں کھلار کے آنکھ سی نا تھوڑی دیار جائے انتظار کر پا دیکھا کچھ دیوان نہیں ہے کہ نہیں اسے انتظار دے موزوی پر مانگنا ہوگی پتہ لگیا سورت وی نبی پر گیتے سیرت وی میرا عبادہ کھند منگتا جاندہ جاندہ کھندہ ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا پڑا لجبانا تیرا را را رسول اللہ رسول اللہ بڑا لجبانا تیرا را 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 اچھا جنہوں لگ دا ماں کمائی تے پالنا او ہاتھ نہیں مارکھے جنہوں لگ دا ماں محمدی آل دے صدقیان تے پالنا او بدا ہے جب ہاتھ پڑا را 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 رишل اللہ جنہوں لگدا ملتا ہے زمانہ یا رسول اللہ ملتا ہے زمانہ یا رسول اللہ زمانہ یا رسول اللہ زمانہ یا رسول اللہ ملتا ہے 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 زمانہ یا رسول اللہ نوکرانی قرآن پر لگتا ہے نوکرانی پڑھ کے کہنے لگی وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ حسن برماد نے جاو محسا بھی پی گیا ماں بھی کیتا تو احسان کیتا جاو تینو آزاد کیتا عمینو سچی د اسے ہو جنہ دے نو کرانو انہا قرآن ہüzik دائے اور جنہ محمد سینے تھے پاکے پڑے اسے انہانا قرآن ہüzik دائے ہوں جنہ دے кажется انہاں mikن diligentlyồiتا ہوں جنہ دے وےڑے قرآن پرز آتا سی udah قرآن چڑھ کے قرآن پڑے جنہ دے زن مرحوک دینو انہا قرآن دائے یہ در حضرت امام حسن کو لیکن بندہ آیا کہہ لگا دور میرے پنتر کوئی نہیں بیٹیاں بڑیاں تھے دولت بڑی تھے کوئی پنتر آواز تے وظیفہ دیو امام حسن فرما لگے اصطاق فر اللہ پڑیا کر ہو گیا ایک کو ہو رہا آگیا کہہ لگا بارش نہیں ہوندی کو وظیفہ دوسو فرمایا اصطاق فر اللہ پڑیا کر ہو گیا کو ہو رہا آگیا انہیں آنکھیں کمائی چا برکتی کوئی نہیں فرما تو بھی اصطاق فر اللہ پڑیا کر ہو گیا ایک کو ہو رہا آگیا انہیں آنکھیں گھر جو بیماری نہیں چاہتی فرمایا اصطاق فر اللہ پڑیا کر ہو گیا کو ہو رہا آگیا انہیں آنکھیں میں کسانہ میری حاصل نہیں ٹھیک ہوں دی فرمایا اصطاق فر اللہ پڑیا کر ایک پانچ بندے گئے کہ امام حسن مولید بھی نال سی انہیں ارض کی تلاج پالا بیماریاں پانجتے دوائی یہ بیماریاں پانچتے دوائی ایک کوئی آپ نے فرمایا میں دوائی کولو نہیں دیتی میں رابد قرآن ہی چھو دیتی ہے انہیں پچھا جی رابدہ قرآن کی گھنے آپ نے پھر ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھوں چلو نہیں بولے پھر کدھے پڑھوں صدقے جامان تھڑنی جی سبان اللہ تو حولہ بولو بار آواز نہیں جائیں چاہیتی ایک ہاتھ بھی نہیں چکنا مات کے دلے کوئی شہیدی نہ ہو جائے چکا دا ہاتھنا دا پہلی جگہ ہوتے آسنا کراؤتے کچھا ہولو سمجھا آپ نے پرمایا لگا دا استغفیر ربکم انہوں کانا غفارا یرسل سماء آلیکم مدرارا و یمددکم بی امزال و بنین و یجعل لکم جنلات و یجعل لکم مدرارا فرمایا اللہ دے قرآن پنجابی باریاں دائیوں علاج دس کے آر انہیں عرض کی دلہ جبالا تیری بڑی شاوانے ہر گزہ جواب قرآن چھو دے دے ہو فرما کیوں نہ قرآن چھو جواب دے ہو کہ دی زبان چھو ستا ریاں کہ دے ہوتے قرآن نازل ہتا ریاں آرائے تکبیر آرائے رسالہ آرائے حیدری آرائے ورسیہ عزمت و شان خاند آنے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر تو مہر کردنے چوکھا پیار پیار بھی چھو ایک اندھنے ساڑھی مرضی دی تقریب سنایا کرو پر میں کوشش کرنی ایک میں اپنی مرضی دی سنا کے دیا ہو گئی خطیب نو تردیب دفاتا ہوں در تقریب دی تردیب کے لئے اللہ نے میرے پیرے نبی نو ایک پتر دیتا تے حضور نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم اچھا میں نے سچی دوسی ہوئی پڑے لکھیں نوجوان بیٹھے ہو جی اللہ دے نبی یکوب دا پتر یوسف اتنا سونا سی مندس محمد تا پتر کی ناکہ سونا ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرما کر دے میرا پتر ابراہیم زدہ رہدہ دے میرے بعد نبی بن با یعنی او دے چن نبیاں والیاں صحتوں میں موجود سونا کے ناکہ ہوئے گا آپ ہی سوچ لیں وہ جے پترہ سدیاں بعد سید آجے دے سونا ہیں میرے نبی دا پتر کی ناکہ سونا ہو گئی ایک دن نبی پاک نے اپنے پتر ابراہیم نو بائیں زانوں تے بٹھایا تھی امام حسین نو بائیں زانوں تے بٹھایا ایک باری دو ترے دا موچوں ایک باری دو ترے دا پتر دا موچوں اچانک نگاو پھئی تے بیکھا جبریل دروازے چکھڑے سید آلم نے بے کے فرمایا جبریل کی طرح ہو ارز کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ سونیا پتر پیارہی کے دو طرح میرے آقا نے بے کے فرمایا جبریل میں دو میں پیارے میرے بیڑے دی رونا کریں ارز کی تھی سونیا پھر اللہ کہتا ہے سانوں میں پیارے نے ایک پیارہ سانوں دے دیو ایک دوسیرہ کھلو ایک واپس کر دیو میرے آقا دیگا کھاں چتر ہو آگیا کیڑا دیو کیڑا دیو ہر دامتہ شمدیں بے آپ پھر اللہ بے آگیاں چمدیں ملہ فرما دنیا ابراہیمہ ہر نبی کھلا مکونے پھرمایا پتر ابراہیمہ جب تیرا پاپ محمد بڑا دکھوئی آؤ میرے نبی پتر دیل آرز چکے رونا دے رہے لگیاں والے پھر نہیں کریں دے دیتے ہیں لکھ ملاسے سے در گئے یار سڑا فاکے اُن جائے گیڑے پاسے نفی کریم اپنے خطا دلاؤں شد فنشر کے گھر آئی ایمام حسین بچے نے کھیڑ دینا نے کھلوں گزر گئی جملی والے نے کھکر دیا دیا ہی آجے کھدے پتریں در سینے نالے لگ جاؤ نفی کریم اپنے پاس اُن حلالے فرمایا یا جانا نے در سینے لگ جاؤ میرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین نے آگے نانے نجب مارے آدے آرد کی دینا نہ روانا سنے آدھو تے ایک قربان کی تائیں فیلائے آلے نہ دے میں ساری قربان کر دینا نانا تُسا میرے تمہیں ایک قربان کی تائیں میں تو ہڑے تمہیں سارے قربان کر دینا پھر بھاری آئی نہ کر بنا دینا بھارو بھاری سارے توڑی اے پودے دیکھ رہے اٹھارہ سال کیسے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا او درخت مقدر نو دل نہیں کر دینا تے جنہوں اٹھارہ سال پا لے آوے پتہ نہیں کیاڑے ہاؤسلہ لے حسین نے اکبر نہ ٹھو رہے آسے چھے مہینے تک گلاب دنا لبنازو کپھون تا پتلو گے تے حلقے تے تیر لگیا تھے میرے امام نے تیر کھچیا تھے نالی حلق دیاں رگا بھی بھارا ہوئی میرے امام نے کبھی منظر دیکھیا تھے سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے دیرن دیا لاشاں خبے پاسے بھانجے تے بتیجیاں دیا لاشاں پچھے گلامہ دیا لاشاں اکتر لاشاں دا ڈیزے دہرچ ایک میں یا دوے رات دین دریوں بھی او دے بیڑے اکتر لاشاں دا ڈیزے تے بگانی اک بھی نہیں سا رہی آپ نے دہلاشاں دے لیزتے کھلو کہ تے آسمان والوے کے باس انہا پچھے دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا کہنے راضی ہیں کے غور دینا تو اللہ دے ہسین تو راضی ہیں اردگی بھی عالم ہے اکپر دیکھے بھی راضی ہیں اینہ اسی اردے سے بھی راضی ہیں قاسم دیکھے بھی راضی ہیں مدینہ جل کے بھی راضی ہیں خباؤں سے دیکھے بھی راضی ہیں رب کی راضیت امتر دیا اللہ نے مرمائے جبی میرے نظام پچھنوالے آؤ کہ دے تو میری نوز ناظ مر چلے ہیں میں تیرے تیرہ دیا ہوں جیڑا قیامت تک تیرے ناظ مر جہے ہیں میں اوزے تیرہ دیا ہوں میرے امام جدو سارے انہوں ٹور کے تیرے آخری ویلے خیمیں جائے ہیں تبیکھا کہ ایک زین اللہ بے دی تو علاوہ پورے خیمیں ہیں جب کوئی مرد موجود نہیں میرے امام نے جدو نانے بھی دستار سرتے رکھی تلوار زلفی کار پکڑی نا سیدہ زین اللہ مطحہ چوم کے فرمادی ہیں ایڈا سونہ پہ لگنا ہے ایڈا لگتا یہ میں شب اصرا دلدولہ میراج کرنے چلے آئے میرے امام نے سرتے حاطرہ کے فرمایا میں چلے آنے پردے دا خیال رکھی فرمایا زینب تو اس زہرہ دی بیٹی جس زہرہ دے بوئے تھے جبریل کھڑا تھے حضور نے فرمایا اندر آجا تھے جبریل دروازے دے اولے ہو کے ارزکیتی کملی والے آپ کیوئے ہیں آوام بیڑے تے تیری زہرہ گٹھی ہے حضور نے فرمایا توں تے فرشتہ ہیں توں تے آجا ہے ارزکیتی سونیاں فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا ہیا اپنی جگہ اس زہرہ دی بیٹی پردے دا ہیا پردے دا خیال کر ارزکیتی پیرا میں جدا پردہ کر کے جام آگئی کہ جدو لوگ میں بناتے تیری شہادن دے خطبے پڑھنگے نال زینب دے پردے دے خطبے دے خیال کرنگے میرے امام کے کر کے سارنو میرے نمجبانو جدو سوالی تے بیٹھے نا تے اچانک ہوجرے چو آواز آئی میرے امام خیمے چاہیتے حضرت ابی بی روباب نے فرمایا حضور میں اپنے لی نہیں بلایا اب ایک سکینہ بھی ہوش ہوگی ساتھ ساتھ بیٹی میں امام دے دیاں بالے ہو اینا دیاں نو پہ ہواں تے بڑے مان ہوتے تو ساپنے بیٹھے ہیں جب ایک آوے گا کہ بیٹھیاں جدو عید کپڑے لے دیا نا تو اب بھائی کلو نہیں مگ دیا اب وہ کلو مگ دیا کیونکہ بیٹھیاں نو پتا ہوں دا بھائی انہ کار کر لے دینے پر باپ بیٹھیاں نے انہ کار نہیں کر باپ دی قدر پچھنی ہے جا کسے یتیم کلو پچھ کو کسے دے بچے نے چھڑک مارے تو بچے رو کے کہنا میں اپنے ابو رو دستان تنجڑہ ہوئے ہی یتیم او کنوں دوسے بچے انگلی پکڑ کے باپ نالو بازار چو گزرے تو بچے نو نہیں جلگتے کیونکہ میرا ابو میرے نو باپ نالو بے تیجلگ دے ساری دنیا میری تو باپ ٹر جامتے جلگ دے آس ماں تو لوہ سر تیس آیا ایک کوئی نہیں امام دی ست سازی بیٹی سکینہ او کھ یہاں بچے نہیں او مدینہ دی شہزادی دکھ کدے بکے نہیں ہر بلے باپ دے سینے تکے دنوالی دنوالی تر رات و ستی سی جنو سفر کرنے پہ گئے او ساڑے چار سو کلومیٹر تا سفر کر کے مدینہ تو مکہ آئی او بچی نہیں او مکہ تو ٹرہی تے کربلا تا کئی اور نہیں روئی دو محرم الحرام نو کربلا دیرے لگی اور نہیں روئی ست محرم نو مانی بات ہو گیا اور نہیں روئی دس محرم دی فجر دووی بچی نہیں روئی او فجر سامنے اب باست پاؤن کھٹے گیا اور نہیں روئی کاسپ لیاں کھٹے گیا اور نہیں روئی اس ہے ہر دی لاثت ہے گوڑے دوڑے کے نہیں روئی اسکر دی لگیatte اچر کیلا گیا اور بچی نہیں روئی او کیوں نہیں رو دی او اس و باس نی رون دی إن 왜 اببودی لاندلیاں کہ میں روی تھے اببو روف پرنے او نہیں رون دی کہیں میرے باپا نہ رو پرنا بچے تو باپا ٹور ہے نا کے وہ ضبط تھی سارے پنتل ٹور گے تو بچے چیخ مارکے مات اکا خوش ہوگی میں لہات پورتے میں انہوں کیسے جوان بچے بھی ہوش تو لوگ پانی پیرا رہے ہیں پوچھا ہے بچے نہ کی ہوئیا بچے ابándو تو بی ٹور گیا ہے میں دو سال بعد ہوا نا ہے بچے روکے بھی ہوش ہوگی میں نے خیال آیا ہے کہ اب پہ تو دو سال بعد آ جانا ہے تو رو دی اوکی میں رو ہی ہو گئی جنہوں پتہ سی ابو ہو گئی اکرب الہات مدان جنہوں میں رو ہی ہو گئی میری بیلت دینا جمانوں سیدہ اور باپ نے ارض کی تھی حضور سکینہ نو خوش کرا جو امام نے سکینہ نو اٹھا کے سینے لگا کے فرمایا اٹھا سکینہ بیٹی ساری جنہی ابو ابو کہیں گی ابو نظری نہیں ہو گئی سکینہ نو خوش نہیں آلیا پانی ہے گھونی کے چھٹا لگا کے بیٹی نو جگہ لے بارو شیمنی عبادہ حسین جلدی کر باہر آر باہر میری امام نے سکینہ نو سکے زینب بھی گو چڑا کے فرمایا میں چلے آنے تو میری سکینہ نو خیال رکھے آنے میری سواری جدو خالی آئیتے نہیں ہیں ابو ابو کہہ کے رونا ہے انہوں ماں دا پیار بھی دیو کہ ابو دا پیار بھی دیو لادہ والے میرے امام اور روم دے کربلا دے میدان وال سکینہ میں چھوڑ کے تو دینا آکے سواری تبیہ کری انہوں نے محریز لگائی چھٹا لگایا یہ نہیں لگائی پر سواری تو دینا پھر کھوڑے دے کانج فرما ہوا لوگے میں نے پتہ تو صبح دلہ ساں چک چک کے تھا جو گئے پر تیرا میرا بات آریا ہونا میرے بعد کوئی لاؤس نہیں ہوتا نہیں ہوگی بے وفائی نہ کرتے میں نے کبار کربلا دے میدانے چلے جا گھوڑے نے آسمان بل بے کہ عز کی تیالہ ابراہیم دے چھوڑی بول سکتی ہے کہ عز کی تیالہ دو گھڑیا مولن دی توفیق دے نمی جبانو سے گھوڑے نے عز کی تیالہ جبال میں ٹوڑتے پاواں پر کی میں ٹوڑا ایک باری مڑ کے خیمیں ملتے بے کھو تھی یہ بالے ہو میرے امام نے مڑ کے بے کھا تے شکینہ نو ہو شاہبی ہے اس ساتھ سال دے سکینہ پردے باری سیدزادی ہے نو خیمیں جو نکل نہیں شاکتی ہے پر انہیں خیمیں دی پردے تو اوٹے چکھلو کے نکڑے نکڑے ہاتھ بار نکڑا دے سکینہ تجوڑ کے بیاخ دیے بابا یا جن لاؤ جایا جایے بابا یا جن لاؤ جایا جایے سکینہ مر جائے گی لے پکار کے کھا دیے بے گھوڑیا یا جن لاؤ جوئیں مجھے میں را جا جایا پاس گیا نہیں آیا میرا بیرک پر گیا نہیں آیا میرا بیرک کا سندے سکر نہیں آیا بابا لیکن نو جو ہی ہی ہے جنے بابا رج کے بے کھئی نہیں ہے تیرے امام بھوڑے تو زبیر پہ آگے سکینہ نو سکینے نو لگایا ہو جائے فرمایا سکینہ لیٹی چپ کر جاؤ یہ جنہیں کھری دوں سکینہ سکینہ سکینے کے آتھوں جوڑ لے کہن لگی بابا جیسا بھی چلیا کہ دیا نل بھی یہ جنہیں کھری دوں فرمایا سکینہ روانا ہو لیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ دھوڑ گے جب ہوا رلے آج لیا کہن لگی چا چا پانی لے نگے نہیں ہے بابا لیا جایا جا لیٹی بگر ریسے نہیں ہوں بابا بگر نہیں ریسے جدی کن روکے کندیا پھوکے کھلیا کھاگی مدین کی دے نال جاواگی بابا میں روانا کی چک گوڑ کرے گا آجو بابا مدینے چلنے کہن لگی بابا کی دے سیدنے سے سواگی فرمایا نی سکینہ اپنی یمینال سو جائیں کہن لگی یمینال تے اسگر سوکا ہے فرمایا نی بھی اپنی یمینال سویاں کریں گی اسگر قیامت تک میرے نال سویں گا نکے 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 ہاتھ جوڑ کے گھن لگی بابا یہ جانا پڑائی ضروری ہے کیا دیا تس جو ہے یتیم جنوں میں آخرین ہے فرمایا سکینہ کیوں پچھنے ہیں مرگے چردی ہے بابا یعنی جس سارے پی آنکھ دینے سکینہ یتیموں چلینے فرمایا نی سکینہ جیدہ پاپ مریجے تو مچھا یتیموں تاہی سکینہ گھوٹے کے جو بھوار لیا کہن لگی بابا مینی جو نہ دینوں مینو یتیم لگریا جے بابا میں یتیم نہیں بلنا سکینہ گھوٹے کے چلا دینے سکینہ گھوٹے کے چلا دینے سکینہ بابا مریجے آنکھ دینوں میں بلنا پہ دنوں میں دینوں میں مینو یتیم رویا جاں موسیقی 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 سجد دی حالت چھو تارو میرے ملت دی نو جوانوں میرے آقا نے فرما قیامت نوہر انسان اس حالت چھو اٹھے گا جس حالت چھو مرے گا محشد مدان چھے کیسا مندر ہوئے گا لوگ قبران چھو اٹھنگے حسین سجد چھو مجدے گا آج بھی سجد چھے اس کی حمد پر علی شعر خدا کو ناز ہے اس نباس پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجد تو سب نے کی اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نازم انہیں سجدہ کر کے تیرے 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 تک دین پچا دی تا پترہاں بھی قربانی کر دی سیخانوں تے مکڑہ پکانا ٹادا آوکھا کامے پتر دے کے دین بچانا سخی حسین ادب کر دی انہیں سب کو چھوار کر میرے تیرے تک دین پچا کے دین بچا رہا میری ملد نو جوانو یزید نے امام ازان الابطین ایک ایسی تیرا پہار گیا تو مجد گیا فرما کیوں کہ لگا او بیخ میرے ڈھول پہ واجہ دیتے فتح دینا کارے واجہ دیتے تیرے باپ تصرف تھا لیچے ادھر جمع دی آزان دی آواز آئی اشہادو انہ محمد رسول اللہ امام ازان الابطین یزید نے فرما لگے اے ازان ایچہ تیرے نانے دنائے کے میرے دنائے کہا لگا نانا تے سیدو تو اٹھائی فرما تو ہار گیا تے مخیم جیتے گیا پچھ دکھی میں فرمایا میرا باپ تیرے تختباز تیرے لڑیا تُو چاندہ سا آزان بند ہو جیتے میرا باپا چاندہ سی نانے دی آزان ہوں دی روی فرما تیرے کل اے ڈھول دے نکارے ختم ہو جانے ساڑھے نانے دے نکارہ اج بھی پیوجہ دے ساڑھے نانے دی آزان قل بھی مولی لے کہ جب تک مسجد میں نار بھی جو آزان دی آباز آن دی روی گی تو ہارے روی گاتے ہو ساڑھے دی روی گی ہے تو ہاری مسجد جو پانچ وقت